الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ جنازے کے وزنی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میت بدعمل تھی سوال کیا گیا ہے کیا تدفین کے وقت جنازے کو کندوں پر اٹھاتے ہوئے بہت زیادہ وزنی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے برے عامال بہت زیادہ ہیں الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی ہماری شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے زیادہ سے زیادہ متاخرین فقہ اکرام نے ایسی بات ذکر کی ہے جیسے کہ شبرہ ملسی رحمہ اللہ کے نہایت المحتاج پر حاشیہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر فور ڈبل سکس میں ہے کہ ابو علی نجات سے جنازے کے حلقے اور وزنی پن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اگر وزن حلقہ ہو تو وہ شہید ہے اور شہید چونکہ زندہ ہوتا ہے اور زندہ کا وزن میت سے کم ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ مت سمجھو سورہ آل عمران آیت نمبر وان سکس نائن اس بات کا تذکرہ ابو الحسین نے اپنی کتاب طبقات میں عمر بن ابو حفظ برمکی کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے کیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کوئی صحیح علامت نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میت کا وزن زندہ سے زیادہ ہوتا ہے یہ بات شرائی حصی یا عقلی کسی طور پر بھی ثابت نہیں ہے چے جائے کہ اسے حسن خاتمہ یا بری موت کی دلیل بنایا جائے نہ ہی یہ میت کے نیک یا بد ہونے کی علامت ہے ایسی باتوں سے اس صورتحال میں بچنا مزید ضروری ہے کہ بہت سے لوگ میت کے بارے میں بدگمانیوں میں مبتلا ہو کر بے دلیل اور بینہ ثبوت کے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں دائمی فتوہ کمیٹی کے فتاوہ جلد نمبر نو صفحہ نمبر چھاسی میں ہے مجھے کچھ سمجھدار اچھی سوچ اور امدہ رائے رکھنے والے لوگوں نے بتلایا ہے کہ انہوں نے فران مسلمان کا جنازہ بہت ہلکا پایا تھا جبکہ کسی اور کا جنازہ بہت وزنی تھا اور تیسرے جنازے کا تذکرہ کیا کہ وہ تو جب گھر سے نکلا اس وقت سے ہی لوگوں کے سروں پر تیر رہا تھا اور حرکت کر رہا تھا تو ان واقعات کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے واضح رہے کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے وہ سکا عادل اور جھوٹ سے بہت دور رہنے والے لوگ ہیں تو اس کا جواب دیا گیا کہ جنازے کے ہلکے یا وزنی ہونے کا سبب محض حصی ہے کہ میت کمزور یا بھاری برکم ہو اگر کوئی شخص میت کے ہلکے ہونے کو میت کا اعزاز سمجھتا ہے یا وزنی ہونے کی صورت میں میت کو فاسق سمجھتا ہے تو یہ ہمارے علم کے مطابق شریعت کی روح سے بلکل بے بنیاد بات ہے اور اگر میت جنازے کی چار پائی پر حرکت کر رہی ہے تو اس کا مطابق تو یہ ہے کہ میت زندہ ہے ابھی فوت نہیں ہوئی اس کے بارے میں جلد بازی سے بچا جائے اور اسے کسی ماہر ڈاکٹر سے چیک کروایا جائے اور وہی اس کے زندہ یا فوت ہونے کا فیصلہ کرے گا جب تک یقین نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس کی تدفین کے بارے میں جلد بازی نہ کی جائے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں لوگوں کے اس نظریے کو کہ میت جب نیک ہو تو اس کا جنازہ بہت ہلکا ہوتا ہے بدعات شمار کیا ہے بدعات نمبر سنتالیس واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز معصصت الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر ڈبل وان ٹریپل سیون ٹو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ